اسلام علیکم تو کیسی ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے جس جناب یہاں پہ بھی صبح کا ٹائم ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مارننگ ٹو ایوننگ روٹین بھی شیئر کروں گی اور ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پاتے بھی شیئر کروں گی تو ابھی بس یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے اور میں ناشتہ بنانے لے گئی ہوں پہلے تو میں افان کے لئے دودھ کرم کروں گی کیونکہ اس کو اٹھتے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل جو ہے نا اس کو دودھ مل جائے تو ہم لوگ ناشتہ کر لیتے ہیں تب تک وہ دودھ پی لیتے ہیں اور بعد میں میں اپنے کامو شامل سے فری ہو کے اس کو ناشتہ کرواتی ہوں تو خیر آج ہم لوگ بات کریں گے کہ ہاو آئی منش مائی ورک مائی یوٹیوب مائی کیڈ کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ گھر کو بھی اور افان کو ہر چھوٹا بچہ ہے اور ساتھ میں یوٹیوب بھی ہے ان ساری چیزوں کو کیسے منش کرتی ہوں تو اس چیز کو میں آپ لوگ ساتھ ڈسکس کروں گی تو اس کے لئے کچھ پوائنٹس میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی جس کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے دھیان رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کی بھی جو روٹین ہے بہت اچھے سے منش ہوگی ہر کام آپ لوگ ٹائم پر کر سکو گے اپنے لی بھی ٹائم نکالو گے تو سب سے پہلے جو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کو پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو اپنی پہلی بھی ویڈیو میں کافی دفعہ اس چیز کے بارے میں شیک کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے جب آپ لوگ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گے فکس ٹائم ٹیبل بنائیں گے کسی بھی کام کا کسی بھی چیز کا فول ڈے کا ٹائم ٹیبل جب آپ لوگ کے پاس ہو گا آپ لوگوں نے اپنے mind بھی بنانا ہے ویسے تو لکھ لیں زیادہ بہتر ہے تو آپ لوگوں نے واس اپنا ایک fix time table بنانا ہے اب آپ لوگ time table بنانے گے کہ آپ لوگوں نے اس time پہ یہ کام کرنا ہے اس time پہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ والا جو time ہے کہ آپ کا اپنا time ہے یہ free time ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو time دینا ہے تو اب آپ لوگ time table بنائیں گے تو سارے دن کا جو time ہے وہ manage ہو جائے گا اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے time table بنائے لیکن time table آپ لوگوں نے اس طرح کا نہیں بنانا کہ جو follow ہی نہ ہو سکے time table میں آپ لوگ اتنے دھیڑ سرے کام ہیں لکھ دیں کہ ہم لوگوں نے یہ بھی کرنا ہے تو وہ time table نہیں ہوتا کوئی ایسا time table آپ لوگوں نے perfect قسم کا بنانا ہے جس کو آپ لوگ follow بھی کر سکیں daily basis پہ اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آج کے دن میں اتنے دھیڑ سرے آپ کی کام ہیں کرنے والے تو آپ لوگوں نے سارے کے سارے time table میں لکھتے نہیں ہے کہ یہ بھی کرنا ہے یا آج یہ والا کام بھی کرنا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں نے ایسا ٹائم ٹیبل بنانا ہے جس میں آپ تھکیں بھی نہیں اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں ریسٹ بھی کریں اور کام بھی مینیج ہو جائے تو وہ آپ لوگوں نے ایسا ٹائم ٹیبل بنانا ہے اس کے بعد اس سیکنڈ نمبر پر چیز آ جاتی ہے اور یہ ہے کہ ویک اپ ارلی مارننگ کہ آپ لوگوں نے صبح جلدی اٹھنا ہے جب آپ لوگ صبح جلدی اٹھیں گے تو آپ لوگ کے پاس سارے دن کو جو ٹائم ہے وہ بھی زیادہ ہوگا تو جلدی اٹھنے سے آپ لوگوں کے کام اچھے سے مینیج ہوں گے آپ لوگ اچھے سے ہر کام کو مینیج کر سکو گے تو آپ لوگوں نے جلدی اٹھنے کی عادت بنا لی نہیں ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام ٹائم پر ہو جلدی اٹھنے کے بہت سارے فائدے ہیں آپ لوگ خود بھی ٹھیک رہتے ہو آپ لوگ کے صحت اچھی رہتی ہے منٹری طور پر آپ لوگ ٹھیک رہتے ہو اور آپ لوگ اپنے آپ کو ٹائم دے سکتے ہو آپ لوگوں کے لیے دن بھر کے کام کرنے کو جو وقت ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے پاس تو آپ لوگوں نے کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اگر آپ لوگ نہیں جلدی اٹھ سکتے آٹھ بجے اٹھتے ہیں آپ لوگ تو سات بجے اٹھنے کی کوشش کریں اگر سات بجے اٹھتے ہیں تو چھے بجے ایک گھنٹہ پہلے بھی آپ لوگ اٹھ جائے نا تو بھی آپ لوگوں کا کام بہت آسانی سے اور بہت اچھے سمہنیچ ہو جائے گا اور یہاں پہ میں اگر اپنی بات کروں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی روٹین سے ایک گھنٹہ پہلے کم از کم اٹھوں تاکہ میں اپنے کام کو اپنے جو بعد میں کرنے والے کام ہے وہ میں پہلے کر لوں میں فان کے اٹھنے سے کچھ سے پہلے اٹھ ساتی ہوں خود بھی آپ لوگ ایزیلی اپنے مارننگ سکن کیر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں تو میں وہ کر لیتی ہوں مارننگ سکن کیر کر لیتی ہوں اس کے بعد روم کی کوئی چیزیں وغیرہ سیٹ کرنے والی ہوتی ہیں وہ بھی ارام رام سے جو ہے وہ سیٹ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بعد میں میں نے کام کرنا ہوتا ہے بعد میں جو اس پر ٹائم لگانا ہے تو میں اس کام کو صبح ہی جلدی کر لیتی ہوں تھوڑی دیر اگر ٹائم ہو تو آپ لوگ باہر فریش ائر میں بھی آ سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا مائن فریش رہے گا تو آپ لوگوں نے یہی کوشش کرنی ہے کہ جلدی اٹھیں اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ کے بارے میں اب میں بات کرنے لگی ہوں وہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہر کام کو ڈیوائیڈ کرنے فار اگزمپل لیوائیڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے کام ہیں زیادہ کہ آج آپ لوگوں نے روم کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہیں آپ لوگوں نے ڈسٹنگ ڈیپ کرنی ہیں یا آپ لوگوں نے کبرٹ آج ساف کرنی ہیں یا آپ نے کبرٹ کے ڈراؤ ساف کرنے ہیں یا آپ لوگوں نے کچن کو آج زیادہ ٹائم دینا ہے تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ آج ہی سارے چیزوں کو کرنا شروع کر دینا ہے اگر آپ لوگوں نے روم کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے تو آج کے دن میں صرف ایک ہی ایسا کام رکھیں جس پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے ڈیپ کلیننگ کر لیں آپ لوگ باقی جو کبر صاف کرنی ہے اس کو آپ لوگ کل پہ رکھ لیں اگر آپ لوگوں نے کوئی ڈراؤ وغیرہ صاف کرنا ہے اس کو آپ لوگ اس سے نیکس طے پہ رکھتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے ڈیوائیڈ کرنے پہ آپ لوگوں نے ہر کام کو ڈیوائیڈ کرنا ہے پوشنز میں کہ آج آپ نے گے کرنے کل آپ نے گے کرنے اس طرح کرنے سے پتہ کیا ہوتا ہے آپ لوگ خود بھی نہیں تھکتے آپ کو کام کرنے مزہ آتا ہے اور آپ کا ہر کام ایزیلی منیج بھی ہو جاتا ہے اور ہم جیسے پاکستانی گھروں میں دیکھا جائے نہ تو سارا دن بھی لگے رہو تو کام ختم نہیں ہوتے اور کام وہ اسی لئے ختم نہیں ہوتے نہ تو ہم لوگوں نے کوئی ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوتا ہے نہ ہی ہم لوگوں نے کسی کام کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے نہ اچھے سے ہم لوگ منیج کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو تو اسی وجہ سے ہم لوگ سارا دن کسی کام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں تو منٹلی طور پر بھی تھکے جاتے ہیں جسمانی طور پر بھی تھکے جاتے ہیں تو کاموں کی فکر نہ کیا کرے کام تو ختم ہونے ہی نہیں ہے اگر منیج کر کے تھوڑا سا ریلیکس بھی کر کے منیج کر کے ہر کام کو کیا جائے تو ہر چیز کو بھی ٹائم ملتا ہے اور ہر کام بھی ہو جاتا ہے خود کو بھی ٹائم دیا کریں آپ کے بھی کوئی زندگی ہے تو کام کو جو ہے نہ منیج کرنا سکے ٹائم ٹیول بنائیں اور اب یہاں پہ میں آپ سے بات کر لیتی ہوں اپنی کہ میں خود کس طرح سے منیج کرتی ہوں یہ تین سٹیپس تو بیسک سٹیپس سے جو میں فالو کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی اگر ان تینوں سٹیپس کو فالو کریں گے اپنے روٹین کو منیج کرنے کے لیے اپنے ہر کام کو منیج کرنے کے لیے تو یقین کریں کہ آپ لوگ خود کے لیے بھی ٹائم نکال سکیں گے آپ لوگ ہر کام کر سکیں گے ریسٹ بھی کر لیں گے اور بس آپ لوگانے یہ تینوں چیزوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کام کو ٹائم ڈیبل بنانا ہے اور جلدی اٹھنے کی عادت بنانی ہے جلدی تب ہی اٹھیں گے دب آپ لوگ رات کو ٹائم سے سویں گے تو رات کو ٹائم سے سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے صبح جلدی اٹھنے میں ہی برکت ہوتی ہے اور یہاں پہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی اسی طرح کرتی ہوں کہ روٹین سے تھوڑا دیر پہلے اٹھتی ہوں اور جو ایکسٹرا کام ہوتا ہے وہ میں اس ٹائم پہ کرتی ہوں اور اس کے بعد ناشتہ وغیرہ ہوتا ہے ناشتہ آپ لوگوں نے ٹائم پہ کرنا ہوتا ہے اسپنٹ کو بیشنا ہوتا ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے سارا کچن کو کلین کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر روم کا کوئی تھوڑا بہت کام رہت ہے تو وہ کر لیتی ہوں اور دوائیس وہ بعد میں بھی ہوتا رہے تو کوئی اتنی ایشو والی بات نہیں ہوتی کیونکہ وہ میں صبح صبح ہی جو بیسیک اس کا کام ہوتا ہے روم کا وہ سیٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں افان کو کھانا کھلا دیتی ہوں ظاہر ہے صبح اس نے جو ہے وہ دودھ پیا ہوتا ہے تو میں اپنے کام سے فارغ ہو کے ظاہر ہے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پروپر ٹائم چاہیے ہوتا ہے کھانا کھلانے کے لیے افان دو سال کے تو مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اس کو ہر کھانا جو ہے نا ساتھ ساتھ کھلانا ہوتا ہے تو اس کو کھانا کھلاتی ہوں اس کے بعد کھانا کھلا کے وہ کھیلنے لگ جاتا ہے فریش اپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کچن میں اپنا کھانا وغیرہ لنچ کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد لنچ بنا کے تو بعد میں ہم لوگ جو ہے نماز پڑھ لی اور خود چینج وغیرہ کر لیے افان کو ہمیں چینج کروا دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ لنچ کر کے تو ریسٹ کر لیتے ہیں شام کو آپ لوگوں کو بتا ٹی ٹائم ہوتا ہے تو شام کو جو ہے کچھ خود کو ٹائم دیتے ہیں خود بیٹھ کے چائے شہ پی لی تو شام کا ٹائم ایسے گزرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایوننگ ٹائم میں کوئی ایکسٹرا کام ہو میرا کرنے والا جیسے کبرٹ صحیح کرنی ہو کوئی ایکسٹرا کام جو میں نے رکھا ہو تو وہ میں اس ٹائم پر کر لیتی ہوں اور اگر یوٹیوب کی بات کی چاہے تو ویلوگنگ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے تو وائس اوبر میں موسلی کوشش کرتی ہوں کہ شام ٹائم کر لوں یا پھر صبح کے ٹائم ارلی مارننگ میں وائس اوبر کر لیتی ہوں تو اس سے ہر کام میرا بڑا ایزی لی جو ہے اور میری چھو چاہتا ہے اور باتیں کرتے کرتے جو ہے اچار کی ریسپی اندر ہی رہ گئی یہاں ہم لوگوں نے اچار لڑا تھے مینگو کا تو میں نے سچا ہم لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی اور اچار کے مسالے میں ہم لوگوں نے جو سارے مسالے ہوتے ہیں اچار کے سوانف اور میتھرے اور ساتھ میں کلونجی اٹ کی ہے ساتھ میں اس میں سوکھا دنیا اٹ کیا ہے اور ساتھ میں جو سارے گھر کے مسالے ہوتے ہیں کھانے والے وہ اٹ کیا ہے نمک سرکھ میرچ اور دھنیا پاؤڈ ہے اور ساتھ میں ہلدی اس میں اٹ کی ہے ساتھ میں جو کٹی ہوئی میرچ ہوتی ہے ریڈ وہ اٹ کی ہے سارے مسالے اس میں مکس کر کے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے سرسوں کا آئیل تھوڑا سے ڈال کے تو سارے مسالے مکس کر لئے تھے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس مسالے کی اور منگو کی اوپر نیچے جس طرح سے بریانی کی طے لگاتے ہیں اس طرح سے ان دونوں چیزوں کی طے لگانی ہے اور مینگو آپ لوگوں کو لاس ویڈیو میں نے بتایا تھا نمک اور حلدی لگا کے رکھ دیا تھا پہلے واش کر کے اور پھر نمک اور حلدی لگا کے رکھ دیا تھا پھر جب مینگو کا سارا پانی جو ہے وہ نکل گیا تھا اس کے بعد اس کو خوشک ہونے کے لیے کسی کھلی ٹری میں آپ رات وغیرہ میں آپ لوگ برطن میں ڈال کے رکھتے ہیں جب اچھی طریقے سے وہ خوشک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ مسائلہ ریڈی کر کے اس میں تھوڑا سا سرسوں کا آئل ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے اس میں نمک تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے مطبق یہ دو کلو کے مینگو ہے تو اس میں ہم لوگوں نے پانچ سے چار سے پانٹ سپونڈ نمک کے بھر بھر کے ڈال لے تھے تو نمک کی کونٹیٹی اس میں تھوڑا سی زیادہ ڈالتی ہے اور اس میں جو ہے ہم لوگوں نے اس میں ڈال لی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے سرکہ ایڈ کیا کیونکہ سرکے کی وجہ سے ہی یہ اچار جانا پکتا ہے اور اچار جانا وہ خراب بھی نہیں ہوتا تو سرکہ آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس میں جو سارے انگریڈینٹس ہیں ہمیں ڈسکرپشن باکس میں بھی ایڈ کر دوں گی اور تھوڑی سی کلونجی جو ہے نا وہ ہم لوگ اینڈ پر اوپر ڈالیں گی کیونکہ کلونجی سے جو ہے نا مامی کہہ رہی تھی کہ کلونجی سے اچار جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا کالا کالا سا ہو جاتا ہے تو اسی لئے بہت زیادہ نہیں ڈالی تھوڑی سی پیلے ڈالیا اور تھوڑی سی اوپر جو ہے نا ہم لوگوں نے سرکہ ایڈ کر دینا ہے سرکہ ایڈ کرنا ہے کہ سارا جو ہے نا اچار سکندر تھوڑا سا ڈیپ ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا اس کو ایک یا دو دن کے بعد ہم لوگ اس کو ایک دفعہ نکال کے تو چیک کر لیں گے اور مزید اس میں آئل کے ضرورت ہوئی تو ہم لوگ اس کے اندر آئل تھوڑا سا اور شامل کر دیں گے ایک چیز اور ہم لوگوں نے نیکس دے اس میں اٹ کی تھی وہ تھا لسن لسن ہم لوگوں نے چھیل کے اور اس کو کوٹ کے تو اس کا پیس جو ہم لوگ نے اس میں اٹ کیا تھا اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے لیئرز کو آئل کے ساتھ اچھے سے مکس کر دینا ہے اور یہاں پہ میں ساتھ ساتھ پوچھتی تھی کہ ہاتھ سے یہ مکس کرنے سے اچار خراب تو نہیں ہوتا تو مامی بتائیں تھی کہ ہاتھ سے جب پک جاتا ہے نا اچار اس کے بعد نہیں اس کو ہاتھ لگاتے پکنے سے پہلے اس ٹائم پہ آپ لوگ اس کو ہاتھ سے مکس کر دیں تو اچار جو ہے نا بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اور نیکس ویڈیو کیسے ریلیٹیڈ بناوں آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسٹرائب ضرور کیجئے گا انسٹاگرام کا اور فیس بک کا پیج میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک لگا دوں گی آپ لوگ چاہیں اور وہاں پہ مجھے فالو کر لیں تو بس یہ تھی جناب میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی ملتی میں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد لکھے گا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ بائے بائے